اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہمائیو محبوب اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل ہمائیو محبوب اسٹرولوجی پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خواتین حضرات یہ ویکلی ہارسکوپ ہے جیو پولیٹکس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے پھر وہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے اور مجھے وہ کہتی ہے یوٹیو ویڈیو پہ شوٹ کر لیں آپ تو آپ چاہے وہ حضر اللہ کا نتنیاؤ کے گھر پہ عملہ دیکھ لیں جنگوں کی شدہ دیکھ لیں دنیاوی حالات میں حلچل دیکھ لیں پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ کو حالات پتھل پتھل سیاست کے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن وہ انٹرنیشنل زیادہ ہے انشاءاللہ آج ریکارڈ کر لوں گا آپ کو تو دو تین دن کے بعد ملے گی وہ ایڈیٹوں پہ اور اس میں جو باتیں بولی ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں جو ٹائم فیلم دی ایم ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں ہر ایک کے لحاظ سے اور ابھی جو آنے والا وقت ہے وہ بہت خطرناک وقت ہے اتنا کہہ رہا ہوں کیا ہو سکتا ہے خطرناک دنیا کے لیے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو یہ ویکلی ہورسکوپ ہے اور خواتین حضرات ایک درخواست جو آپ سے بار بار کرتا ہوں کہ براہی ملوانی انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے جو جینون ہے اصلی ہے باقی فیس بک پہ وہ خبیص اللہ تعالیٰ کی اس پہ لانت اور سب کی لانت ہو جو لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے اس کو اپروچ نہ کیجئے گا فیس بک میرے نام سے جو بھی چل رہی ہے وہ فیک ہے فراڈ ہے لنکٹین انسٹاگرام میسنجر ٹک ٹاپ سب فیک ہے سب یہ یوٹیوب چینل جنون ہے اس کے علاوہ آپ کسی پہ اپروچ نہ کیجئے گا اے آر وائی ڈیجیٹل پہ میں ہفتے کی صبح گیارہ بجے اور اتوار کو صبح دک بجے آپ کی کاؤز لیتا ہوں وہ ٹوٹل مقصود اس کے لیے کیا ویشو اور اس کے علاوہ یہاں آپ کو پیڈکشنز دیتا ہوں اور میرا ایک ہی جگہ آفیس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں وہ ہے ٹی سی ہوتل کراچی اور وہاں کا نمبر میں کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں زیرو ٹو ون تھری فائیب سکس ایک ڈبل فائیب زیرو ون ڈائریک نمبر ہے اور دوسرا ہے ڈیرو ٹو ون تھری فائیب سکس ایک فائیب زیرو ٹو ون دوپہ ہے کہ آپ دھائی تین بجے سے لے کر آہ شام کے ساڑھے چھے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشن کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جو بیرون ملک سے کال کرے ان سے درخواست ہے کہ آپ کہیں کہ ہمائی صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے وہ آپ کو دکھا دے گا میں بھی آپ کو دیکھ لوں گا تاکہ دونوں طرف ایک منان ہو جائے اور دوسرا ویدن پاکستان بھی اگر کسی کو شک ہو تو صرف یہ لینڈ لائن نمبر کوئی بھی موبائل نمبر ہو تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈ ہے انہی دو لینڈ لائن نمبروں پہ جس میں جو پہلا نمبر بتایا وہ میرا ڈائریکٹ اس پہ کیجئے گا میں بیٹھا مخصوص دین ہوں تو یہ ضروری بات تھی اور یہ دیکھیں یہ آٹکر چلنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچل میڈیا پہ نہیں کرتے اور کٹس لگے میں کراس لگائے میں میں نے ہر لوگوں کے اوپر اس کا مطلب اس سے میرا تعلق نہیں ہے یہ ضروری بات تھی جو آپ کو بتانی تھی اب چلتے ہیں اپنے ویکلی ہورسکوپ کی جانے کیونکہ میرے اوورسید لوگوں نے بہت پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح بتائیں تو صحیح میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ اور باقی یہ ویکلی ہورسکوپ ہے اور یہ ویکلی ہورسکوپ میں نے لکھا ہے اکیس اکتوبر دوہزار چوبیس سے ستائیس اکتوبر دوہزار چوبیس کے درمیان یہ ہفتہ کیسا رائے گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج برج حمل ایریز کی جانے ایریز والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو انرجی لیول میں کمی محسوس ہوگی تھوڑا سا آپ کو مائنر سا ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اور فور تائم بینگ ہوگا یعنی کہ مستقل اللہ نہ کرے اور آپ کو اپنے فیملی کا جو ایٹموسفیر ہے وہ بڑا صحیح رکھ رہے ہیں آپ نے اس میں کوئی ہلجن نہ ہو کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو یعنی فیملی کے ماحول کو اچھا رکھے اور دیکھیں آپ کو اگر جو آپ کے پرانے کام چلنا ہے جن کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ہوں گے ضرور مگر تھوڑا اٹک اٹک کے اور ایک چیز اور بھی رکھئے کا خیال آپ کو زندگی میں ایسا لگے گا یہ تو صرف ویک کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے مگر آپ اپنی توجہ مت چھوڑیے گا فائننشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی اور آپ کو تھوڑا سا زندگی میں جیلیسی کا پرابلم آ سکتا ہے لوگ آپ سے جیلیس ہوں آپ کو اپنے سر کا اگر آپ کو آدھے سر کے درد کا پرابلم ہے مائیگرین جیسے کہتے ہیں یا آپ کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال لکھی گا اور اس دور میں ایریز والوں کو چیز اینٹی کے پرابلم یہ عموماً زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے معاملات اور تعلقات کو بڑا اسموت رکھنا چاہیے اور فائننشل معاملات پر ذرا بھروسہ نہ کیجئے گا کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل میں پرابلم آ سکتا ہے آپ کو اور اپنے آپ کے گھر میں کچھ جو ہے مہمانوں کی عام دورفت اس کا بھی امکان ہے ایک پلس تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز کا خیال لکھنا ہے اگر آپ کی والدہ یا بڑی بہن اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہیں یا ان کو ہیل کا پرابلم چلنا ہے تو ان کا ذرا خیال لکھئے گا صحت کا اور ایک چیز یہ ذہن میں لکھئے گا کہ آپ نے کسی پر بھی ضرورت سے زیادہ خاص طور پر مالی معاملات میں بھروسہ نہیں کرنا سفر کے امکان بڑھنے کے بھرپوری امکان ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سور ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ایک مسمم ارادہ کر لیا اپنا ارادہ پکا کر لیا تو انشاء اللہ تعالی چیزوں میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں اور کچھ آپ کے ساتھ اتفاقی خوش قسمتی ہو سکتی ہے جو بزنس سے ریلیٹڈ ٹورس لوگ ہیں ان کی کوئی نئی ڈیل نیا کانٹیک نیا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اور آپ نے اگر کسی سے کوئی ویسے تو میں کہتا ہوں امید صرف اللہ سے وابستہ کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی پانچھان پاک کے سب سے اپنا کرم کرے مگر اگر آپ کو کوئی امید ہے تو وہ پوری ہونے کا امکان ہے اور لوگوں سے اور آپ کو اپنے پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے کچھ آپ کا سوشل سرکل میں اضافہ ہوگا آپ کی دعوت یا بھومنا پھرنا ان چیزوں کا انکام بن سکتا ہے کچھ آپ کے جو دشمن ہیں کھلے دشمن وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی پرابلم دے سکتے ہیں تو گھبرائی ہی کا نہیں یہ خاص طور پر جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں یا کہیں پرائیوٹ جاب کر رہا ہوتے ہیں ان کے لئے بزنسمن کے لئے الگ چیز ہوتی ہے کچھ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں کسی کی بیماری کی اچانک نیوز مل سکتی ہے آپ کو اور اگر آپ کے بچے شادی کے قابل ہیں ان کی شادی کے حوالے سے کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے کچھ آپ گھومنے کا پلان کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا لگتا یہ کہ شاید کوئی ویکل بائی کاری کی تبدیلی یا اس کو خریدنا ان چیزوں کے بھی امکام بنیں گے فائننشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی آپ کو ہیل کے معاملے میں خاص طور پر جو خیال لکھنا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اگر آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یا اس ٹمک کا پرابلم ہے تو ان چیزوں کا خیال لکھی گا اور اس کے علاوہ بچوں کی صحت کا بھی خیال لکھی گا اس میں اچانک کوئی پرابلم یا مسائل آ سکتے ہیں تیسرا برجہ ہمارا برجہ جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی اگر کہیں آپ کی حضب منشاہ منگنی یا رشتے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے آپ کو سپورٹس بھی مل سکتی ہیں اور نوکری کے حوالے سے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ہل جل ہو سکتی ہے کچھ تھوڑے سے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے فیملی کے محول میں ذرا سی تلخی پیدا ہونے کا امکان ہیں اور کوئی جھگڑا لڑائی ان چیزوں سے پریز کیجئے کہ ونہ باتیں اُلَج جائیں گی اور دوسرا آپ کو کچھ جو کہلیں ڈومیسٹک ٹرابلنگ اس کے امکانات بہت زیادہ بن سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہ بار رہا کہوں گا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کسی اور برجوں کے لیے کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ کسی کے گارنٹر بننا ہے تو سوچ سمجھ کے بنیے گا اور میڈییٹر بنتے ہوئے اپنے اوپر رسپونسیبیلیٹی نہ لیجئے گا ونہ آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو پورا لیگل پوائنٹ او بیو سے اس کو جو ہے اپنا اس کی جانچ پرکار کرا لیجئے گا اور ایڈوائز لے لیجئے گا لائر سے اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ویدر کا جو تبدیلی ہوتی ہے موسم کی تبدیلیوں کے تغیب کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اور آپ کو میں یہ کہوں گا اگر کہیں آپ کا شادی کے حوالے سے یا منگنی کے حوالے سے کوئی چل لائے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانا سلسلہ ختم ہو اور کوئی نئے سلسلہ آپ کا شروع ہو جائے فائننچلی میں یہ کہوں گا مکس ریزلڈ رہ گا یعنی ففٹی ففٹی ایک بیلنس ہو کے چلتی رہیں گی چیزیں ایڈوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اتیاد کیجئے گا محنت کو زیادہ کیجئے گا اور اپنی ٹیلنٹ پہ اللہ کے ذات کے بعد دھروسہ ضرور کریں مگر آپ جسے کہتے ہیں نا اوور اسٹیمیٹ نہ کیجئے گا اپنی ذات کو کہ بھئی یاد میں تو پڑا ہوں مجھے تو یہ یاد ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی دیس اپوائنمنٹ ہو جائے یہ خیال لکھی گا اور میں یہ بھی کہوں گا تھوڑا سا گفتگو میں بہت اتیاد کیجئے گا اور وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو ہو سکتا ہے سرجری کی ضرورت پڑے اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر کینسر والوں کو یہ کہوں گا کوئی آپ کی رکاوہ کام کوئی فسی ہوئی آپ کی اگر کوئی کہیں پہ انویسمنٹ ہے یا کوئی آپ کا پیسہ فسابہ ہے تو وہ شاید آپ کو واپس مل جائے اور اگر کوئی کام میں رکاو تھا سرمایے کے لحاظ سے وہ چیز پوری ہو سکتی ہے اور رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے کوئی جاپ کے لیے یا کوئی نوکری کے لیے آپ کوشش کر رہا ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مذہبت پیش رفت ہو جائے البتہ اپنے رومان بھی معاملات کا خیال لکھے گا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام پسا ہوا ہے تو اس کو آپ ملیں اور افعام و تفہیم سے حل کرانی کی کوشش کریں کچھ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو خیال آئے تو خواب آیا ہو ایسا یا کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز آئی ہو جس کی وجہ سے ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈیسٹراب ہو سکتے ہیں اچھا آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ سے خام خان جیلیسی کریں یا آپ کی ریپوٹیشن کو پرابلم کرنے کی کوشش کریں مگر لیٹر آن اللہ کرم ہی کرے گا اگر آپ ریلیجیس آفیرز کے اندر یا مذہبی نویت کے کاموں میں خیرات کے کاموں میں لوگوں کے بھلا کے کاموں میں اگر آپ نے اس وقت حصہ لیا یا آپ نے کیا تو اس کا ریٹرن آپ کو اللہ کے حکم سے ایسا دور میں بہت اچھا ملتا ہے اور آپ کے فائنینشل چیزوں میں اچانک بہتری آ سکتی ہے ہو سکتا ہے اگر آپ کسی سے کوئی سپورڈ یا امید وابستہ کیئے میں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ مذہبی سفر زیارات یا حج عمرہ مسلمانوں کے لیے تو یہی ہے اس پہ جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا اگر آپ سفر کر رہے ہیں کہیں کبھی سفر کر رہے ہیں آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے خود اپنی چیزوں کو اپنے قبضے میں اور کسی کی کوئی چیز نہ کیری کیجئے گا باقی اللہ کرم کرنے والا ہے اس کے بعد پانچوہ برجے ہمارا برجے اصد برجے اصد والوں کو کہوں گا کہ آپ کو اگر کوئی شادی منگنی اس کے حوالے سے کوئی آپ کے کوششیں چل رہی ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے تھوڑا سا اپنی گھر ہی جو ماحول کو جو ہے ذرا خوشکن ماحول میں رکھیے گا ورنہ خامہ اس میں ایک درار پرابلمز آ سکتی ہیں اور ایک چیز اور کہوں گا اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اپنے فائننشل میٹرز کو بڑا دھیان سے جو ہے اس کو چلانی کی ضرورت ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں اگر آپ گارمنٹ جاب میں ہیں یا پرائیوٹ جاب میں تھوڑا سا اپنے ہائی اپس کے ساتھ بوسس کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یا خامہ خان کی غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں آپ یا وہ اچھا بچوں کی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی صحت کا خیال لکھئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی بلکہ اس کو آسان لفظوں میں یہ یوں کہہ لیں کہ غیر ضروری بحث غیر ضروری مباحثہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور خاص طور پر لیو وہ افراد جو کہ ان کو اپنی ریپرٹیشن کا بڑا خیال لگنا پڑے گا اگر وہ شو بزنس سے یا میڈیا سے یا پبلک کمیونکیشن کے معاملات میں ہیں تو ان کو کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے اب دیکھیں میں اسکینڈل ہی بول سکتا ہوں اس سے آگے کی بات آپ سمجھ دیں پرانی چیز سامنے آ جاتی ہے دوسرا آپ اگر بیرون ملک ہے تو پھر یہ اکثر نویت تبدیل ہو جائے گی مہا پہ کچھ آپ کی حوالے سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی خد و خال جسمانی ساخت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور آسان لذنوں میں کہہ لیں فیزیکل فٹنس کے اوپر توجہ دیں گے اس کے علاوہ آپ کو ڈرائیبنگ میں تھوڑی سی اتیاد کرنی چاہیے فائننچلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی کمیونکیشن سے ریلیٹڈ چیزوں میں بہت سو سمجھ کے آپ نے اپنے آپ کو چلانا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے باہی بہنوں سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو افہام و تفہین سے کام لی چیزیں گا فائننچلی چیزیں اور ہیل کے معاملے میں آپ کو ہارٹ آنکھوں کا ان کا خیال لکھنا چاہیے ہڈیوں کا درد بھی ہو سکتا یہ بھی خیال لکھئے گا اس کے بعد چھٹا بلجے ہمارا بلجے سنگلہ ورگو ورگو والوں کو یہ کہوں گا کچھ اپنے اسپاوس کے ساتھ انیسیسری آپ کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر مرد ہیں تو بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتا مگر طولنس لیول آپ دونوں میں سے کوئی بھی اگر ورگو ہے تو اس کو بڑھا کے رکھی گا آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی نئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے کوئی آپ کی فیملی میں اچانک کوئی کانفلیکٹ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتا ہے مگر آپ نے فہم و فراسط سے کام لینا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مہائدہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے اس میں کوئی اچانک تبدیلی ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ رشتوں کے متلاشی ہیں یا خواتین ہیں یا مرد ہیں تو کوئی آپ کا زندگی میں اچھے رشتے کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی سیکریسی چاہے پروفیشنل ہو چاہے پرسنل ہو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ونہ آگے چل کے وہ ایکسپلائیٹیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ سوشنل لائف میں اضافہ کا امکام بنے گا اور عزیزوں میں رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کسی کی ہیلپ کے حوالے سے یا لائف کے حوالے سے کوئی پرابلم آ سکتا ہے ڈرائنگ میں آپ کو احتیاط کرنی ہے اگر ڈیٹیگیشن میں آپ کے کچھ معاملات چل رہے ہیں عدالتی امور زیر بحث ہیں تو اس میں بھی بیٹری کا امکام بہت میں اللہ میرے پانیٹن پاک کے ساتھ میں بن سکتا ہے اس کے علاوہ آپ میں ایک کی دور بھی ہو سکتی ہے ہاں گھریلو استعمال کی اشیاء جیسے فریج ہے ائر کنڈیشن ہے یا گیزر ہے چولا ہے کم سے کم ان چیزوں میں کوئی اخراجات یا مرمت پہ اخراجات یا تبدیلی ہونے کے امکان ہے یعنی گھریلو اشیاء کی خریداری پہ یا مرمت پہ اخراجات ہو سکتے کچھ آپ کو اچھی گیدرنگ میں جانے کا مواقع میسر آئیں گے اور لوگوں سے انٹریکٹ ہونے کے مواقع ملیں گے اور اچھا ہے آپ کے لئے مگر آپ کو گفتگو میں اپنی اسپیٹ میں بڑا خیال رکھی گا اچھا جی اس کے بعد ہمارا ساتھوہ برج ہے برج میزان لبرا لبرا والوں کو یہ کہوں گا کچھ چیزیں آپ پہ ایکسپوز ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو یہ یہ احساس ہو جائے گا کون آپ کا ہمدرد ہے اور کون آپ کا آپ سے اور کون آپ سے جلتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ لبرا ہیں تو آپ کو اپنے جو مد مقابل یا آپ کے حریف لوگیں ان کے بارے میں بہت خیال لکھیے گا وانا ان کی طرف سے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایڈوکیشنل میٹر میں آپ نے بڑا دھیان رکھ رہے ہیں طالب علموں کو کہوں گا محنت کو زیادہ کیجئے تاکہ آپ کو محنت اس لئے اچھے مل سکے شادی منگنی بیا اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کوئی نئی نوکری جاب کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا اگر آپ پروپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو بہت سوچیے گا سمجھے گا اس کے قانونی تقاضے پورے کر لیجئے گا پھر کیجئے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے اور اگر آپ کسی کے لیے بھی کسی کے بھی مدھن آہ کنڈولنس کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کے اس کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کوشش کیجئے گا غیل وضوری باتیں مک کیجئے گا اس قسم کی تقریب میں جا کے ہو سکتا ہے کسی سے آپ کا اختلاف ڈیولپ ہو جائے اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اخل و دانش کے ساتھ اور سب استقامت کے ساتھ کام لیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا غصہ بھی آئے گا جمود بھی آئے گا تھوڑا سا آپ کو ہیل کے معاملے میں فیور کا پرابلم ہو سکتا ہے یا آہ یعنی جسے کہتے ہیں موسمی بخار اس چیز کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت پیروں میں کوئی چوٹ کا لگ جانا کوئی کٹ لگ جانا ان چیزوں کے امکان ہیں فائننچلی چیزیں سو سو چلتی رہیں گی آپ کی اور کسی پرانے عزیز دو جن سے بہت عرصے سے ملاقات نہ ہوئی ہو وہ آپ کے ہونے کے امکان بہت محضہ پیدا ہو سکتے ہیں اور بچوں کی صحت کی طرف ذرہ توجہ کیجئے گا آپ لوگوں نے تو بھائی اپنے پیٹ کا ابھی بڑا خیال لگنا ہے نظام حازمہ یہ دور وہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈائیجیشن کا پرابلم ہو جائے یا پیٹ میں پرابلم ہو تو یہ خیال لگی گا اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اپنی جسمانی قوت جسمانی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا مگر ایڈونچر نہ کیجئے گا ایڈونچر سے مرات یہ ہوتا ہے نا پاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اوچائی پر چڑھ رہے ہیں یا کوئی اسپورٹس میں ایڈونچر کر رہے ہیں تو وہیں پہ آدمی ٹھک جاتا ہے کوئی چوٹ لگ جائے کوئی کٹ آ جائے کوئی وونڈ آ جائے ان چیدوں کا خیال لگے گا اور جتنا آپ اپنے آپ کو ایک صحیح سمت میں اور سچائی کے ساتھ چلیں گے زندگی میں اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا کوئی نئی رسپونسیبیلیٹی آپ کو مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے پراپٹی کے حوالے سے یا آپ کے کوئی بھی بزنس تو اس کے حوالے سے کوئی ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے ابھی آپ کو لٹگیشن کے معاملات یا قانونی معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ چیزوں کے اوپر خرچہ نہ کریں یعنی فضول خرچہ نہ کریں وہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے رشتہ داروں سے دوستوں سے یا اپنے چاہنے والے یا آپ کے خیرخواہوں سے آپ کی متواتر ملاقاتیں ہونے کا امکان ہے البرتہ اللوس کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے اور آپ کو میں یہ کہوں گا کچھ بیرون ملک آپ کیا کوئی سفر یا کوئی بیرون ملک سے کوئی اچھی نیوز آپ کی زندگی میں بہت میں لا سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے کسی کے اوپر اندھا بھروسہ نہ کیجئے گا اگر آپ اور لیڈی کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو ان کی فائننشن چیزوں کو ایک دفعہ ریچیک کر لیجئے گا اور فائننشن چیزوں کا ریموٹ کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آگیو سے میں آپ کو یہ کہوں گا ایک تو پیٹ کا خیال لکھئے اور ہاں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کہوں گا یہ جو گھر میں سیلنڈر گیس جہاں آگ تیزدھار آلہ چاپو چھوری ان چیزوں سے استعمال میں احتیاط کیجئے گا اور پانی سے بھی آپ کو اسکورپیو والوں کو کہہ رہا ہوں پانی کے معاملات میں خیال لکھئے گا تھوڑا سا آپ کے ہرمونز میں پرابلم آ سکتا ہے یا کوئی پرانا مرس اچانک دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد نوہ برجہ ہمارا برجہ قوس سیڈیٹیری سیڈیٹیریہ سالوں کو یہ کہوں گا کچھ کام آپ کے جو رکے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ مٹیریلائز ہو سکتے اگر آپ کوئی جدی پشتینی یا انہیریٹنس ریلیٹڈ کوئی مقدمے میں یا پراپارٹی میں آپ انوالف تھے تو اس میں کوئی آپ کو خاطرخواہ مذبت نتیجہ مل سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اگر آپ کئی رشتہ شادی کے حوالے سے کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں وقتی طور پر کوئی ہیڈل آ سکتی ہے آپ کو تھوڑا سا موسمی جو یہ تبدیلی ہو رہی ہے اس میں بہت خیال لکھیں گا چیسٹ اور اینٹی آپ کا افیکٹ ہو سکتا ہے ہیلکی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے اگر آپ نے کہیں ٹرابلنگ کا ارادہ کیا تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑے ورثے کے لیے یا یہ کاردین آگے پیچھے کرنا پڑے گا آپ کو امکان ہے اگر آپ کہیں بیرون ملک رہائش کے لیے ویزے کے لیے اپلائے کر رہے تو اس کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ان چیزوں میں آپ کو بحکم اللہ میرے پنجھتن پاک کے ساتھ کے کامیابی مل سکتی ہے مذہبی محافظ مذہبی تقاریب میں شرکت کے مواقع میں اثر آئیں گے آپ کو اور ہو سکتا ہے اچانک آپ کی ٹرابلنگ کے چانسز ڈیویلپ ہوں اور اگر آپ کسی کے ساتھ فینینشن ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے بہت ایکیات رکھ رہی ہے اس میں گواہ یا دستا ویزی سبور ضرور بنائیے گا اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یعنی پرانے کاموں کی بات نہیں کر رہا جو آل لیڈی پائپ لائن میں یا جو پہلے سے سٹیٹس کو میں چلے کوئی نئے کام کا آقاس کرتے ہوئے بہت ذرا سوچ بیچار کیجئے گا آپ کے گھٹنوں میں ٹکنوں میں ایلبو میں جہاں جہاں جوڑ آتے وہاں کوئی تکلیف یا درد کی شکایت ہو سکتی ہے یا چوٹ لگ سکتی ہے اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا دوسرا اچانک ہو سکتا ہے آپ یہ توقع رکھ رہے ہوں کہ یار یہ مجھے وقت پہ پیسے دے دے گا یا یمینہ واپس کر دے گا اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے ڈرائیوینگ کے دوران آپ نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان کو اوور سپیڈ ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے فاز ڈرائیوینگ ٹیز ڈرائیوینگ یہ چیزیں ایسے لوگوں کے لیے پرابلم بن جاتی ہیں فائننشلی چیزیں پھر بھی ہلکی پھلکی رکاوٹ کے باوجود چلتی رہیں گی دسویں برج ہے ہمارا برج جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے گھر کے محول کو جو ہے خوشگوار بنانے کی کوشش کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رویہ جو ہے آپ کے گھر میں تلخی پیدا کر رہا ہو تو بہتر کیجئے اور اگر جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بول کے مسائلی پیدا ہونے تو وہاں پہ وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لیجئے جو آپ کے حق میں آگے چل کے بہتر ہو جائے اور کچھ تھوڑا سا آپ کی گھریلو ایکٹیویٹی مصروفیات میں اچانک اضافہ ہوگا اگر آپ جاپ کر رہے ہیں یا چاہے آپ سرکاری ملازم ہو یا پرائیوٹ ملازم ہو اس میں آپ کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے تھوڑے سے مسائل آ سکتے ایک چیز کا اور خیال لکھی گا کہ اگر کوئی جائدات کی خریداری یا گاڑی کی خریداری کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے اس کی یعنی احتیاط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا قبضہ اس کے دستاویزات ان کا بغور جائزہ لکھیے گا والدہ کی صحت کا خیال لکھیے گا اور اگر وقتی رکاوٹ آپ کو آئے تو اس سے مایوسی کا شکار مت ہوئیے گا فائننچلی کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی آپ کی اگر اس وقت آپ نے اپنے آپ کو سافٹ رکھا اور آپ نے جنٹل میں میں بیہیب کیا تو چیزیں آپ کی چل کے آگے اور مزید بہتر ہو جائیں گی کیونکہ آپ جتنا ٹولنس لیول اپنا بڑھائیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہے اگر آپ نے زیدیا ہر دھرمی دکھائی تو پھر آپ کے لیے لائف میں پرابلم ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں ہیل کے معاملے میں میں آپ کو کہوں گا کہ اچھا ہاں کمیونکیشن میں بھی اگر آپ سوشن میڈیا میں تو تھوڑا احتیاط سے بولی گا کوئی لفظ کوئی بات ایسی کئی بھی جو آپ کے لیے بات میں مسائل کا باعث نہ بن جائے اور آپ نے اپنے پیٹ کا خیال لگنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کرے جن دی مرض ہے تو اس کا یعنی ڈرمیٹولوجیکل پرابلم اس کا خیال لگیے گا اور ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو اڑتے تیر اپنی طرف مت لیجئے گا وانا تھوڑے سے آپ ذہنی کشمکش یا ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا گیاروہ برج ہے برج دل ایکوریس ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا فائننشلی اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یا کسی آپ اگر جاپ کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے تو اس میں ضرور آپ کو وقتی ریلیو ملنا چاہیے یا کوئی جاب کا حصول ہونا چاہیے مگر ایک طرف مایوسی کی کیفیت بھی کبھی کبھی آپ میں آتی ہے بچوں فیملی وائف ان کے حوالے سے ذہن پریشان ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ والدہ کے اگر وہ بلڈ پیشر یا ڈائیویٹس کی مریضہ ہیں تو اس میں ذرا سی فلکچویشن آ سکتی ہے کچھ پرانے دوستوں سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے کچھ نئے تعلق آپ کے ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو آپ کو بہت ایک یاد کرنی چاہیے اور کسی پہ بھروسہ نہ کیجئے گا اور کوئی کمٹمنٹ پہ نہ جائیے گا خود میند کیجئے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر نتائج ضرور مہیا کرے گا آپ کی رہائش میں کوئی تبدیلی کا امکام بن سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کی تبدیلی ہونے کے امکام بن سکتے ہیں کم از کم میں نے دیکھا ہے ایسے دور میں رہائش میں کچھ نہیں تو بیڈ یا بیڈ چیٹے چینج ہو جاتی ہیں اور دوسرا فانینشل چیزیں ضرور پارشلی بہتر ہو جائیں گی اور اگر آپ اولاد کے متمنی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کو بھی میں یہ کہوں گا ڈرائیو کرتے ہوئے بہت احتیاط کریے گا بچوں کی صحت کا خیال لکھئے گا ورنہ تھوڑا سے مسئلے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ہائیلی گورنمنٹ آفیشل یا کسی انفلوینشل پرسنالٹی یعنی معاشرے کی کوئی بڑی شخصیت سے اگر کوئی امید یا کام وابستہ کیا تھا آپ نے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھیومنٹ ہو سکتی ہے اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا آپ سیہر کے معاملے میں پیٹ کا آپ نے بہت خیال لکھنا اور تھوڑا سا دانتوں کا آئیس کا ان کا خیال لکھئے گا اس کے بعد ہمارا بھاروہ بردہ بردہ اہود پائیسٹ پائیسٹ والوں کو یہ کہوں گا موسمی تبدیلی کا آپ کی صحت پر ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے تو وہ ذرا خیال لکھئے گا اور اگر آپ خود پائیسٹ ہیں تو اپنے بچوں کی صحت کا خیال لکھئے گا قانونی معاملات مقدم بازی ان سے فیلال اپنے آپ کو تھوڑا سا دودھ رکھئے گا اور لڑائی جھگڑوں سے بھی گریز کیجئے گا وہ تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے البتہ پراپرٹی یا کوئی جائدات کے حوالے سے آپ کی کوئی ڈیل بن سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی ایکسٹر انکم کا سورس بھی بن جائے تھوڑا سا اپنے آسپڑوس میں آپ نے خیال لکھئے گا لڑائی جھگڑا خامہ خان کا نہ پیدا ہو اور اپنے والدہ سمیت ننیالی رشتہ دار جیسے خالہ مامو آہ نانی ان لوگوں کی صحت میں کچھ اچانک پرابلم آ سکتا ہے اگر آپ ابرار جانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کامیابی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کسی سوشل ارگنائزیشن سے وابستہ ہیں تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے اور اگر آپ کو کوئی نئی ملازمت نئی پارٹنرشیف نئے کام کا موقع ملے تو ضرور اس کا بہت اور جائزہ لیجئے پھر اس کے بعد اس میں شامل ہونے یا اس کو شروع کرنے کا ارادہ تکمیل کی طرف لے کے جائیے گا اس کے علاوہ مجھے رکھتا ہے بچوں اور فیملی کے حوالے سے تھوڑی سی انگیجمنٹ آپ بھی بڑھیں گی اچھا ہیل کے معاملے میں آپ کو میں یہ کہوں گا اپنے یہ فار ہیڈ ٹانگیں ہڈیاں یہ جگہیں اور پیٹ نظام حاظمان اس کا بھی آپ نے وہ تو مستقل ابھی خیال لکھیں جب تک وہ چل رہے سیٹن ماں اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال لکھنا چاہیے کہ اس وقت میری ایڈوائز یہ ہے آپ کو کہ ذرا سی فوٹ کھانے سے تھوڑا سا گریز کریں ورنہ کوئی فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا یا پیٹ کا خراب ہو جانا اس کا انکام بن سکتا ہے فائننشل چیزیں اگر آپ نے دماغ سے کام لیا تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی تو خواتین حضرات یہ بارہ بروج اس ہفتے کے لیے میں نے آپ کو بتائے انشاءاللہ ابھی دو دن میں ایک اور ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ دنیا کے حوالے سے ہوگی جو ایک تبدیلی آ رہی ہے اور پلس اس میں آپ کے بارہ مدود کی حوالے سے بھی تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی جو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے درخواست کی تھی اس پر غور کیجئے اس ہفتے بھی اس خبیث نے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے جو میرے پاس کمپلین آئی ہے اللہ تعالی اس سے پوچھو اور اس کو انشاءاللہ بکتے کا ظاہر ہے اللہ تعالی کی اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے تو یہ خیال لکھیں گا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ